مسیح یسو میں آپ سب کو سلام عزیزوں بات کریں گے پرانے اہدنامہ کی کتابوں میں سے وعظ کی کتاب کے خلاصے پر وعظ کی کتاب اپنے مصنف کے نام کا ذکر واضح طور پر نہیں کرتی لیکن چند ایک ایسی آیات ہیں جن سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ کتاب سلمان نے لکھی تھی اس کے پس منظر میں کچھ ایسے سراغ بھی ملتے ہیں جو یہ تجویز کر سکتے ہیں کہ اس کتاب کو غالباً کسی اور شخص نے سلمان کی موت کے کئی سو سال بعد کلم بند کیا تھا مگر روایتی عقیدہ یہی ہے کہ اس کتاب کا مصنف حقیقت میں سلمان بادشاہ ہی ہے اسرائیل کے بادشاہ کی حیثیت سے سلمان کا دور حکومت قریباً نو سو ستر قبل از مسیح سے نو سو تیس قبل از مسیح تک رہا تھا وعظ کی کتاب سلمان کے دور حکومت کے اختتام کے قریب لگ بگ نو سو پینتیس قبل از مسیح میں کلم بند کی گئے وعظ کی کتاب ایک خاص نکتہ نظر پر مبنی کتاب ہے وعظ یا استاد کے اندازے بیان سے خاص قسم کی افسردگی آیاں ہوتی ہے جو دنیاوی چیزوں میں خوشی تلاش کرنے کا حتمی نتیجہ ہے مسیحوں کے لیے یہ کتاب دنیا کو ایک ایسے شخص کی نظر سے دیکھنے کا موقع فرام کرتی ہے جو اگرچہ بڑا اکل مند ہے مگر فانی اور عارضی چیزوں میں معنی تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے وعظ دنیاوی خوشی کی زیادہ تر اشکال کی خوش کرتا ہے اور ان میں سے کوئی بھی اسے بامینی محسوس نہیں ہوتی آخر میں وعظ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ شخصی خوشی اور زندگی کے حقیقی معنی کی تلاش کا واحد ذریعہ خدا پر ایمان رکھنا ہے وہ اس حقیقت کو قبول کرنے کا فیصلہ کرتا ہے کہ خدا کے بغیر زندگی مختصر اور بیکار ہے وعظ کاری کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ عارضی خوشی کے بجائے عبدی خدا پر دھیان دے کلیدی آیاء وعظ ایک باب دو آئیت باطل ہی باطل وعظ کہتا ہے باطل ہی باطل سب کچھ باطل ہے وعظ ایک باب اٹھار آئیت کیونکہ بہت حکمت میں بہت غم ہے اور علم میں ترقی دکھ کی فروانی ہے وعظ دو باب گیر آئیت پھر میں نے ان سب کاموں پر جو میرے ہاتھوں نے کیے تھے اور اس مشکت پر جو تُو نے کام کرنے میں کھینچی تھی نظر کی اور دیکھا کہ سب باطلان اور ہوا کی چرن ہے اور دنیا میں کچھ فائدہ نہیں وعظ بارہ باب ایک آئیت اور اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر جبکہ برے دن ہنوز نہیں آئے اور وہ برس نزدیک نہیں ہوئے جن میں تُو کہے گا کہ ان سے مجھے خوشی نہیں وعظ بارہ باب تیرہ آئیت اب سب کچھ سنایا گیا حاصل کلام یہ ہے وعظ کی کتاب میں دو الفاظ بار بار دہرائے جاتے ہیں یہ دونوں الفاظ باطل اور ہوا کی چرن ہے جو دنیا کی آرزی فطرت کو واضح کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں آخر میں حتیٰ کہ انتہائی متاثر کن انسانی کارنامے بھی پیچھے رہ جائیں گے اس کتاب میں یہ الفاظ دنیا میں اٹھائیس مرتبہ آیا ہے جو کہ فانی دنیا کی جانب اشارہ کرتا ہے وعظ جب ان سب چیزوں کا جو دنیا میں ہوتی ہیں ذکر کرتا ہے تو اصل میں وہ زمینی آرزی اور فانی چیزوں کی بات کر رہا ہوتا ہے وعظ کی کتاب کے پہلے ساتھ اب وعظ ان تمام دنیاوی چیزوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں جن سے وعظ اتمنان حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ خوشی کے حصول کے لیے سائنسی دریافتیں ایک باب دستہ گیارہ آیات حکمت اور فلسفے ایک باب تیرہ تا اٹھارہ آیات فنِ تعمیر دو باب چار آیت مال و دولت دو باب ساتھ تا آٹھ آیات اور عیش و عشت دو باب آٹھ آیت کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے وعظ زندگی کے معنی کی تلاش میں مختلف طرح کے فلسفوں جیسے کہ مادیت دو باب انیستہ بیس آیات اور یہاں تک کہ اخلاقی ذابطوں کی جانب بھی پرخ کرتا ہے بشمول آٹھ تا نو ابواب مگر آخر میں وہ محسوس کرتا ہے کہ ہر چیز بے معنی ہے اور بلکل عارضی خوشی معیہ کرتی ہے اور یہ بھی کہ خدا کے بغیر کسی چیز میں نہ تو کوئی مقصد ہے اور نہ ہی کسی چیز کو دوام حاصل ہے آٹھ تا بارہ ابواب وعظ کے مشوروں اور تبصروں کو بیان کرتے ہیں جن میں ہدایات دی گئی ہیں کہ ایک انسان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ خدا کے بغیر زندگی کی نہ تو کچھ حقیقت ہے اور نہ ہی اس کے کچھ معینی ہے وہ بے شمار برائیوں کو دیکھ چکا ہے اور اپنی زندگی کے اس موقع پر محسوس کرتا ہے کہ انسان کے بہترین کارنامے بھی ایک خاص عرصے کے بعد کچھ اہمیت حاصل نہیں کرتے ہیں لہذا وہ کاری کو جوانی ہی سے خدا کو ماننے بارہ باپ ایک آیت اور اس کی مرضی کی پیروی کرنے بارہ باپ تیرہ تا چودہ آیات کی نصیحت کرتا ہے پیشنگوئیاں واز کی کتاب میں بیان کردہ تمام باطل اور جھوٹ کا حل مسیحی ہے واز تین باپ سترہ آیت کے مطابق خدا راستبازوں اور شریروں کی عدالت کرتا ہے اور صرف وہی لوگ راستباز ہیں جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں دوسرا کرنٹیوں پانچ باپ اکیس آیت خدا نے ہمارے دلوں میں نہ صرف عبدیت کی عرضو رکھی ہے واز تین باپ گیارہ آیت بلکہ اس نے مسیح کے وسیلہ سے عبدی زندگی کا راستہ بھی مہیا کیا ہے یوہنہ تین باپ سول آیت ہمیں یاد دلاتا جاتا ہے کہ دنیا کی دولت کے حصول کے لیے جد و جہد کرنا نہ صرف باطل ہے کیونکہ یہ اتمنان نہیں دیتی بلکہ اگر ہم اسے حاصل کر بھی لیں تو مسیح کے بغیر ہم اپنی جانوں کا نقصان اٹھائیں گے پس اس میں کیا فائدہ ہے مرکس آٹھ باپ چھتیس آیت واز کی کتاب میں بیان کردہ مایوسی اور باطل کا تدارک بلاخر مسیح میں ہوتا ہے جو خدا کی حکمت اور انسانی زندگی میں پایا جانے والا واحد حقیقی مطلب ہے عملی اطلاق واز کی کتاب مسیحوں کو اس خالی پن اور مایوسی کو سمجھنے کا موقع فرام کرتی ہے جو خدا سے ناواقف لوگوں کو جکڑے ہوئے ہیں وہ لوگ جو مسیح میں پختہ ایمان نہیں رکھتے انہیں ایک ایسی زندگی کا سامنا ہے جو آخر کار اقتتام پذیر اور بے معنی ہو جائے گی اگر نجات کا وجود نہیں اور نہ کوئی خدا ہے تو اس صورت میں انسان کی زندگی میں اس کا کوئی مقصود نکتہ نظر موجود نہیں ہے اور نہ ہی اس کی زندگی کا کوئی خاص مقصد اور اسے گزارنے کے لیے مناسب سمت میں رہنمائی ہے خدا کے بغیر زندگی مایوس کن کٹھن نامناسب مختصر اور بالکل بے معنی ہے لیکن مسیح کے ساتھ زندگی فردوس میں ملنے والے ان خوشیوں اور جلال کا سایہ ہے جو صرف اسی کے وسیلے سے قابل حصول ہے خداون آپ سب کو برکت دے آمین